مجھے اتفاق ہوا زینب کے والدین سے ملنے کا اس کی والدہ سے ان کی فیملی سے اور کچھ گھنٹے ان کے ساتھ گزارنے کا تو میں جو ان کے قرب کو عذیت کو اس پورے علمناک سانے کے ساتھ جوڑی بے بسی کی جو ان کی داستان ہے اس کو سن کے آئی اور کال جب میں نے ان کے والد صاحب کو میاں صاحب کے ساتھ بیٹھے دیکھا اس لیے نہیں کہ ہم یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ ہیومن ایشو ہے اور زینب کسی قصور کے خاندان کی بیٹی نہیں تھی ہم سب کی بیٹی تھی قوم کی بیٹی تھی اور ہم اس کو پلٹیسائز نہیں کرنا چاہتے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ شباز شریف صاحب جس فاتحانہ انداز میں وہ سومنات کا مندر فتح کر کے وہاں بیٹھے اور جس شخص کے لیے بیٹھے تھے اس شخص کا جو رائٹ تھا اس کو بولنے نہ دینا کیونکہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا وہ چیف آف آرمی سٹاف کو شکریہ دا کرنا چاہتا تھا وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا شکریہ دا کرنا چاہتا تھا کیونکہ جب اس نے اپیل کی تھی اگر آپ یہ دیکھیں تو شباز شریف صاحب رات کے اندیرے میں ارلی مارننگ وہاں پہنچے تھے کیونکہ وہ ان سے آنکھیں چرا رہے تھے اور دن کی روشنی میں اس مظلوم خاندان کا سامنا کرنے کی ان کے حمد اور ساکت نہیں تھی اور جب انہوں نے والدین نے آکے اپیل کی تو آرمی چیف سے کی اور چیف جسٹس آف پاکستان سے کی وہ ان کو شکریہ دا کرنا چاہتے تھے جو شباز شریف صاحب نہیں چاہتے تھے کہ اس ٹیج سے آرمی چیف کا نام لیا جائے یہ چیف جسٹس آف پاکستان کا نام لیا جائے یہ وہ بھوگز ہے جو ان کے سینوں میں اس وقت دفن ہے اور وہ ہیڈ ماسٹر کی طرح کلاس روم لگا کے تمام انتظامیاں کو اٹھک پاٹھک کر رہے تھے اور انگلی کے شاروں پہ اٹھ جا اور بیٹھ جا اور اس کے بعد تالیاں بجا اور شابش لے لو یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے یہ وہ زل سبحانی کی سوچ ہے جو امرانہ پروریشن کی ہوئی یہ آج تک وہ ڈیموکریٹی کروئی ہے اختیار نہیں کر سکے تو میں اس پورے ایونٹ میں جو کل ہوا وہ اس خاندان کو صرف یہ کہہ سکتی ہوں اور میڈیا کو بھی کہ بھی دیکھیں یہ ہمارا جو پولٹیکل فیسیز ہیں وہ میں کیوں نہ ہوں یہ جتنے ہم لوگ یہاں بیٹے ہیں لوگوں کو ہم سے نفرت ہو رہی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی ادھاکار ہیں یہ کردار نہیں ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں ایسے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کو اکسپلائٹ کرتے ہیں اس کے فیلنگ کو لیکن ایڈ دی اینڈ آف دی ڈے اس کے اندر جانکے اس کے زخموں پہ مرم لگانے کا جو ہمارا کام ہے وہ نہیں کرتے ہیں ہم اس میں پیچھے رہتے ہیں ہم اس پر سیاست کرتے ہیں ہم ہر ایشو پر سیاست کرتے ہیں یہ جسمین اب آج کیا کرنا چاہیے دیکھیں شباز شریف صاحب کو اپنا گھا ٹھیک کرنا ہے پنجاب پولیس جو ہے جب پورے پاکستان کی پولیس کو اگر آپ کہتے ہیں تو کے پی کی وہ بھی تو پولیس ہے نا جب آپ اس کو ڈی پولیٹسائز کر دیں گے میرٹ پہ برتیاں ہوں گی تو یونی فارم بدلنے سے پولیس کا کردار اور اس کی ذہنیت نہیں بدلتی آپ نے اگر اس کو بدلنا ہے تو اس کی سوچ کو بدلنا ہے اور وہ سوچ کیسے ڈیویلپ ہوتی ہے جو وہ چیف ایگزیکٹیو وہ صوبے کا ہوتا ہے وہ ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے شباز شریف نے تھانہ کلچر بدلنے کا نعرہ لگایا لیکن آج بھی پنجاب کے اندر ہم سب اس تھانے کے جرگمالی ہیں